بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاں آپ کو اسلامیک حسری اور دنیا بر کی معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں گی انشاءاللہ پیارے دوستو قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا یسور کا بیٹا تھا بہت یہ خوبصورت آدمی تھا اس لئے لوگ اس کے حرسن و جمال سے متاثر ہو کر اس کو منور کہا کرتے تھے اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ کمال بھی تھا کہ وہ بنی اسرائیل میں تورات کا بہت بڑا عالم اور بہت ہی ملنسار اور با اخلاق انسان تھا لوگ اس کا بہت ہی عدب و احترام کرتے تھے مگر بے شمار دولت اس کے ہاتھ آتے ہی اس کے حالات میں ایک دم تغییر پیدا ہوا اور سامری کی طرح منافق ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا دشمن اور علیہ درجہ کا متقبر و مغرور بن گیا قرآن کریم فرقان حمید میں قارون کا ذکر چار مرتبہ آیا ہے اور اسے فرعون اور رحمان کے ساتھ بدکاروں میں قرار دیا گیا تورات کے مطابق اس کا نم قور تھا اور بظاہر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دین بھی قبول کر لیا تھا نماز پڑھتا تھا تورات پڑھتا مگر ریاکار اور کمزور عقیدے کا تھا مکمل ایمان نہیں رکھتا تھا چاہتا تھا کہ لوگ اس سے خوش پہمی رکھے تاکہ انہیں فرید دے سکے وہ فصلوں کو سرستہ شرید لیتا اور بعد میں انہیں مہنگے تاموں فرض کرتا تھا معاملات میں کم تولتا دوکہ اور بے انصافی کرتا سود کھاتا اور جتنا ہو سکتا تھا لوگ پر ظلم کیا کرتا اسی قسم کے کاموں سے بہت زیادہ دونت اکھٹی کر لی تھی اور اسے ہر چیز سے زیادہ عزیز رکھتا تھا کارون خدا پرست نہیں تھا بلکہ دونت پرست تھا اپنی دونت عیش و عشرت میں خرچ کرتا تھا بہت امدہ محل بنوایا اور اس کے درو دیوار کو سونے اور مختلف قسم کے جواہرات سے مزین کیا حتی کہ اپنے گوڑوں اور اونٹا کو سینے اور جواہرات سے مزین کیا کارون کے پاس سینکڑو غلام اور پنیزے تھی جس کے ساتھ وہ برہ سے روک کرتا تھا انہیں مجبور کرتا کہ اس کے سامنے زمین پر گر پڑے اس کے پاؤں کو بوسا دے اور سجدہ کرے کارون کی دولت کے متعلق اللہ تعالیٰ نے پرانے پاک میں ارشاد فرمایا ہے اور ہم نے بھی اسے اتنی خزانے دیا تھے کہ ایک طاقتور جماعت سے بھی اس کی کنجیاں نہیں اٹھ سکتی تھی پھر جب اس سے قوم نے کہا اس قدر نہ اتراؤ کیونکہ خدا اترانے والوں کو دوست نہیں رکھتا کچھ دوائیات میں ہے کہ کارون کے پاس اتنی دولت تھی کہ اس کے خزانوں کی کنجیاں ستر اونٹ اٹھاتے تھے بعض اکلمان مومن کارون کو نصیت کرتے اور کہتے اے کارون یہ تمام باق اور سروت کیسے لیے یہ سب دولت اور مال کیسے لیے زخیرہ کر رہا ہے کیوں لوگوں پر اتنا ظلم ڈھاتے ہو خدا کو کیا جواب دوگے لوگوں کا حق کیوں پامال کرتے ہو عریبوں اور ناداروں کی کیوں مدد نہیں کرتے نیک کاموں میں کیوں قدم نہیں بڑھاتے کارون غرور اور تکبر میں جواب دیتا کسی کو ان باتوں کا حق نہیں پہنچتا میں اپنی دولت خرج کرتا ہوں مومن اسے واس کرتے اور کہتے اتنی بڑی دولت حلال سے اکھٹی نہیں ہو سکتی اگر تُو نے نہ انصافی نہ کی ہوتی اور سودھ نہ کھایا ہوتا تو اتنا بڑا سرمایہ نہ رکھتا بلکہ تُو بھی دوسروں کی طرح ہوتا اور ان سے کوئی خاص فرق نہ رکھتا کارون جواب میں کہتا نہیں میں دوسروں کی طرح نہیں میں چالاک اور محنتی ہوں میں نے کام کیا ہے اور دولت مند ہوا ہوں جسرے بھی جائے کام کرے زہمت اٹھائے تاکہ وہ بھی دولت مند ہو جائے میں کس لیے غریبوں کی مدد کروں مگر مومن اس کی رہنمائی کیلئے پھر بھی کہتے کہ تم لوگوں کے حقوق ادا نہیں کرتے تب ہی اتنے دولت مند ہوئے ہو اگر تم مزدوروں کا حق ادا کرتے تو اتنے سروت مند نہ ہوتے نہ اتنے فقیر اور خالی ہاتھ ہوتے اب بھی اگر چاہتے ہو کہ وہ تمہارے ساتھ ہو جائے اور تم سعادت مند ہو جاؤ تو اپنی دولت کو مخلوق خدا کی اصائش اور ترقی میں خرص کرو دولت کا انبار لگا لینا اچھا نہیں دولت کو ان راستوں میں جسے اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا خرچ نہ کرو مگر کارون مومنین کا مزاق اڑاتا اور ان کی باتوں پر ہنستا اور غرور سے انہیں کہتا بے فائدہ مجھے نصیبت نہ کرو میں تم سے بہتر ہوں اللہ تعالیٰ پر زیادہ ایمان رکھتا ہوں جاؤ اپنا کان کرو اور اپنی فکر کرو تیارے دوستو جب زکاة کا حکم نازل ہوا تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روح بروح اہد کیا کہ وہ اپنا تمام مالوے سے حساروہ حصہ زکاة لکا لے گا مگر جب اس نے مال کا حساب لگا تو ایک بہت بڑی زکاة نکلی یہ دیکھ کر اس پر ایک دم حفظ و بخلق کا بود سوار ہو گیا اور وہ نہ صرف زکاة کا منکر ہو گیا بلکہ عام طور پر بنی اسرائیل کو بہکانے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بہانے تمہارا مال لینا چاہتے ہیں یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں کو دور کرنے اور لوگوں کے دلوں میں ان کی نفرہ دارنے کے لیے اس پت بخت فبیس نے یہ گندی چال چلی کہ ایک عورت کو بہت زیادہ مال و دولت دے کر آمادہ کر لیا کہ وہ آپ پر بدکاری کا الزام لگائے چنانچہ این اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام واس فرما رہے تھے کارون نے آپ کو ٹوکہ کے فلاں عورت سے آپ نے بدکاری کی ہے اور یہاں واس کرتے ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس عورت کو میرے سامنے لاؤ چنانچہ وہ عورت بلائے گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے عورت اس انہ کی قسم جس نے بنے اسرائیل کے لیے دریہ کو پھار دیا اور آفیت و سلامتی کے ساتھ دریہ پار کرا کر پھر آن سے نجات دی سچ سچ کہہ دے کہ واقعہ کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جلال دیکھ کر عورت سہم کر کامنے لگی اور اس نے مجموع عام میں صاف صاف کہہ دیا اے اللہ کے نبی مجھ پر کارون نے یہ تباہو ڈالا تھا اور آنچ کو کارون نے کسیر دولت دے کر آپ پر بہتان لگانے کیلئے آمادہ کیا ہے اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ دیدہ ہو کر سجدہ شکر میں گر پڑے اور بحالت سجدہ آپ نے یہ دعا مانگی کہ پروردگار عالم کارون پر اپنا کہر و عذاب نازل فرما پھر آپ نے مجموعہ سے فرمایا جو کارون کا ساتھی ہو وہ کارون کے ساتھ ٹھہرہ رہے اور جو میرا ساتھی ہو وہ کارون سے جدا ہو جائے دو خبیصوں کے سوا تمام بنی اسرائیل کارون سے الگ ہو گئے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو بکم دیا اے زمین تو اس کو پکڑ لے تو کارون ایک دم گھٹنوں تک زمین میں تھنس گیا پھر آپ نے دوبارہ زمین سے فرمایا اے زمین اس کو اور پکڑ تو کمر تک زمین میں تھنس گیا یہ دیکھ کر کارون رونے اور پلپلانے لگا اور قرابت اور اشتدانی کا واسطہ دینے لگا مگر آپ نے کوئی التفات نہ فرمایا یہاں تک وہ بلکل زمین میں تھرس کر غرق ہو گیا دو منحوس آدمی جو کارون کے ساتھی ہوئے تھے لوگوں سے کہنے لگے عزت موسیٰ علیہ السلام نے کارون کو اس لئے دھنسا دیا تاکہ کارون کے مکان اور اس کے خزانوں پر خود قبضہ کر لے آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا مانگی یعنی کارون کا مکان اور خزانہ بھی زمین میں تھرس جائے کارون کا مکان اور خزانہ جو مکان سونے کا تھا اور بے شمار خزانہ تھا وہ سبھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین میں تھرس گیا پیارے دوستو یہ عبرتناک واقعہ ہمیں یہ درسے کتایت دیتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مال دولت عطا فرمائے تو اس فرض کو لازم جانے کے اپنا موال کی زکاة ادا کرتا رہے اور ہرگز اپنے مال دولت پر غرور و کمن کر کے نہ اترائے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی دولت دیتا ہے اور جب وہ چاہتا ہے پل بر میں دولت چھین بھی لیتا ہے ہر وقت اس کا دیان رکھتے ہوئے توازو اور انکساری کی عادت رکھے اور ہرگز ایمبیاؤ اولیاؤ سالحین کی ازارستانی اور بدگوئی نہ کرے اسی امید کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پر سند آئی ہوگی آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ دیکھتے رہیے زیٹ ٹی وی آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا ختمہ ایمان پر کرے پامین